نمسکار ساتھیو آج ہم اس ویڈیو میں ہندی کے ایک اور پرسدھ رچناکار جو کی بابو گلاورائی جی ہیں ان کا جیبن پرچاہ دیکھیں گے اور پرتیوگی پریچھاؤں کی درشتی سے بھی ان کا پریچاہ اوپی ہوگی ہے کیونکہ ان کی بہت ساری رچنائیں جو ہیں وہ سکس سے ٹوائلٹ تک کی بکس میں ملتی ہیں تو اس قرآن سے بھی ان کا پریچاہ اوپی ہوگی ہو جاتا ہے اور آپ یہ ویڈیو اپنے مطروں کو شیئر کریں اور آپ بھی سبسکرائب کر لیں جس سے اگلا جو بھی ویڈیو رہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے دیکھیں ان کا جنم جو ہے یہ سترہ جنوری اٹھارہ سو اٹھاسی میں ہوا تھا جنمستان ان کا اٹاوہ جو کی اتر پردیش میں ہے اٹاوہ میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام بابو بھاوانی پرشاد تھا اور ان کی جو ماتا جی تھیں ان کا نام گومتی دیوی تھا جو کی ایک دھارمک پربتی کی مہیلہ تھیں اور بھاگوان سری کرشنہ جی کی بھکتی میں رت رہتی تھی اور جو انہی کی بھکتی پرک جو ہیں وہ گیت گایا کرتی تھی ان کی سکچہ جو ہے وہ ہے پرارمک سکچہ تو مینپوری میں ہوئی اتر پردیش میں ہی مینپوری جگہ ہے تو وہاں پر ہوئی اور اس کے علاوہ انگریجی سکچہ کے لیے جلا کے ودیالے انہیں بھیجا گیا جلا ودیالے بھیجا گیا اور اس کے جو آگے کی پڑھائی رہی تو انٹرینس پریچھا پاس کرنے کے بعد انہوں نے آگرہ کالیج سے بی اے کی پریچھا پاس کی اور درسن ساستر میں جو کی ایم اے کیا درسن ساستر سے ایم اے کی پریچھا بھی اترڑ کی اور چھترپور کے مہراج کے نجی سچب ہو گئے ان کے بعد وہاں دیوان اور چیپ جج بھی رہے اور چھترپور کے مہراجہ کے ندھن کے پسچات گلاورائی جی نے وہاں سے اوکاس گرہن کیا اور آگرہ آ کر رہنے لگے آگرہ آ کر انہوں نے سینٹ جونز میں ہندی کے بیبھاگہ دھیکش کے پد پرکارے کیا اور جیون کے انتے مکال تک ساہتیا سادھنا میں لین رہے ان کی ساہتیا سیواؤں کے پھلسوروپ آگرہ وشبیدیالے میں انہیں ڈیلٹ کی اپادھی شے شمانت کیا آگرہ وشبیدیالے نے انہیں ڈیلٹ کی اپادھی شے شمانت کیا تھا ان کے سممان میں بھارتی ڈانک تار جو کی بھارتی ڈانک تار بھاگ ہے اس نے 22 جون 2002 کو ایک ڈانک ٹکٹ جاری کیا تھا اور جس کا کریمولے تھا پانچ روپے پانچ روپے جس کا مول تھا جس پر بابو گلاورائے کے چتر کے ساتھ ان کی تین پرمکھ پستاکوں کو بھی پردرشت کیا گیا تھا بابو گلاورائے کی بھاشا سدھ تتھا پریشکرت اور کھڑی بولی ہے اس کے مکھیتاہ دو روپ دیکھنے کو ملتے ہیں ایک تو کلشٹ اور سرل تو اس پرکار سے سرل بھاشا کا بھی پریوگ کیا ہے اور کلشٹ بھاشا کا بھی انہوں نے پریوگ کیا ہے گلاورائے جی کی بھاشا سنیت گمبھیر اور پرواہ پورڑ ہے انیس سو تریشٹ میں آگرہ میں ان کا سورگباس ہو گیا اور آلوچنا اور نیبندھ دونوں ہی چھتر میں اپنی پرتیبہ اور مولکتہ کا پرچے دیا ہے پرسکار اور سمبان جو ہیں تو ساہیتیاکار سنسد نے انہیں سمبانت کیا پریاغ میں سمبانت ہوئے اور پرانتی تتھاں کیندری سرکاروں دورہ بھی یہ پرشکرت کیے گئے اور وہ اپنا جنمدیوس بسند پنچمی سے ایک دن پورو بناتے تھے اور اسی کارن 22 جنوری 2018 کو ناغری پرچارنی سبھاگار آگرہ میں ان کا جو ہے وہ منائے گیا رچنائے ان کی کونکون سی ہیں تو آلوچنا اتما کا رچنائے جو ہیں وہ نورس ہندی شاہیتے کا بودھ شبودھ اتحاش اور ناٹیا ویمرس آلوچنا کسومانجلی کابیہ کے روپ سدھانت اور ادھیان اس کے بعد میں درشن سمباندھی جو رچنائے ہیں وہ کرتبیا ساستر ترکساستر بودھ درم پاشچات درشنوں کا اتحاش بھارتی سنسکرتی کی روپ ریکھا نیوندھ سنگرہ جو ہے ان کے وہ ہے پرکار پربھاکر جیون پسو تھلویا کلو اس کے علامہ میری اسفل تائیں میرے مانشک اپادان یہ ان کی نیوندھ رہے بالساہیتیا ہے تو بجیانوارتہ بال پربودھ آدھی جو ہیں والساہیتیا ہیں اور سمپادن گرنث جو ہیں یہ ستیہ حرشچند بھاشا بھوشن کادمبری کتھا جو کی کادمبری کتھا سارا نام سے ہے یہ اور اس کے اترکت بابو گلاورائی جی کی بہت سی سپھٹ رچنائیں اور پتر پتری قائم بھی پرکاشت ہوئی ہیں جن میں بہت ساری رچنائیں ہیں جو میں نے یہاں پر پورے نام دیئے ہوئے ہیں اور کب کب پرکاشت ہوئی وہ بھی دیا ہوا ہے تو یہاں پر ایک ایک جو بندود لگا ہوا ہے وہ آپ کرم صاحب رچنہ کا ہی نام ہے سانتی دھرم انیس سو سو سولہ میں پاسچاتے درسنوں کا اتحاس اور ناورس جو یہ انیس سو تینس میں پرکاشت ہوئی پربندھ پربھا کر انیس سو تینس میں نبندھ رتنا کر انیس سو چونس میں وجیان ونود انیس سو سنتیس میں ہندی شاہتیا کا سبود اتحاس انیس سو چالیس میں پرکاشت ہوئی تھی اور ہندی شاہتیا کا سنکھپت اتحاس انیس سو تیتالیس میں پرکاشت ہوئی تھی میری اسپلتائے انیس سو چھالیس میں صدھانت اور ادھیان انیس سو چھالیس کابیہ کے روپ انیس سو سنتالیس ہندی کابیہ ویمرس انیس سو سنتالیس میں پرکاشت ہوئی تھی اور شاہتیا سمیخیا جو ہے یہ انیس سو سنتالیس میں پرکاشت ہوئی اس کے علاوہ ہندی ناٹی میمرش نام سے ایک رچنا ہے یہ 1947 میں پرکاشت ہوئی اور بھارتی سنسکرتی کی روپ ریکھا یہ 1952 میں پرکاشت ہوئی تھی گاندھی مارگ جو ہے یہ رچنا 1953 میں پرکاشت ہوئی من کی باتیں 1954 میں اور عوینا بھارت کے پرکاش اسطمح 1955 میں ستیا اور سوطنترتا کے اپاسک 1955 میں پرکاشت ہوئی اور کچھ اتھلے کچھ گہرے 1955 میں میرے نیبند 1955 میں جیون پتھ 1954 میں ادھیان اور اسواد 1956 میں پرکاشت ہوئی ویدیارتھی جیون 1956 میں پرکاشت ہوئی ہندی کبیتہ اور رہشباد یہ بھی 1956 میں ہی پرکاشت ہوئی یہاں پر اپنے جو کی باب گلاب راوی جی کا جو پریچہ ہے پریچھاؤں کی درشتی سے اور آپ کے لکھنے کی درشتی سے تو یہاں پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ پورا پریچہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ جو اگلا اور لیکھک کبیوں کا پریچہ ہے وہ بھی لانے کی کوشش کروں گا جسے کمپلیٹ جو بھی ہندی کے پرمکھ کبی ہیں ان کے جیون پریچہ ہو جاؤں اور آپ لوگ اسی پرکار سے اپنے ان ویڈیوز کو اپنے انمرتیوں کو شیئر کریں جسے ان کے پاس بھی اس پرکار کی جانکاری پہوچ جائے